دوستو ہمارے پیڑی گرنے میں اس سمیں جو سب سے بڑی سمسیہ ہے وہ ہے ٹاپ بورر کی اور یہ ٹاپ بورر بڑی جلدی آ گیا ہے اور یہ اپریل کے مہینے میں دکھائی دینے لگا ہے اور گھوش سے کھیت تو ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ اٹیک ہو گیا ہے اور کوئی پودا ایسا دکھائی نہیں دی رہا ہے جو ٹاپ بورر کے اٹیک سے بچا ہوا ہو کو کل ملا کر ہمیں اس اور عوصہ دھیان لینا چاہیے آج دوستو بات کریں گے یہ ٹاپ بورر آتا کیوں ہے اور پیڑی گرنے میں بسیس کر یہ دیکھنے کو زیادہ کیوں مل رہا ہے اور پودا گرنہ میں کیوں نہیں مل رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے انرود ہے یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلیٹ کر لیں یدی آپ ایسا پہلے کر چکے ہیں تو آپ کو بہت بہت دھنیواد اور اس کے ساتھ آپ ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے کسان دوستوں میں اسے سیر کیجئے تاکہ ہمارے دوسرے کسان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو یہ جو پیڑی گرنے میں جو دکھائی دے رہا ہے ٹاپ بھائی اس کا سب سے بڑا کاران ہوتا ہے کہ لمبے سمیں سے ہم کسی کیٹنا سکا پریوگ ہم نہیں کر پاتے ہیں اور آج جو پودا گرنہ ہے اور پیڑی گرنہ ہے اور ان کی برابر کی آئیو ہے برابر کا سائز ہے کوئی ایک فٹ یا دو فٹ یا تین فٹ کی لمبائی ہو گئی ہے اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیڑی گرنے میں تو ٹاپ بھائی رہا ہے لیکن پودا گرنہ میں نہیں ہے کیا ہے اس کا کارن کیا ہے تو دوستو اس کا کارن ہے جب ہم نے پودا گرنہ کی بھائی کی تھی تو اس میں بیہن پرکار کے ہم نے پیسٹی سائیڈ انسکٹی سائیڈ یوچ کیے تھے جس میں جیدہ ہمارے کسان بھائی کرتے ہیں کوئی ریجنٹ کا پریوگ کرتے ہیں کچھ خالی فیفرنل کا پریوگ کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کا ہوتا ہے میں بھی فیفرونیل ہوتا ہے اور کچھ کسان بھائی جو پریوک کرتے ہیں جو آج کل زیادہ پرچلن ہو رہا ہے اور ہم بھی اس کی سپاریس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے فیفرونیل پلس تھائیو مل سقسوم ایک اکر میں پانچ سو ایمیل فیفرونیل اور پانچ سو گرام یہ تھائیو مل سقسوم جو پچیس پرسینٹ ہوتا ہے ڈبلو جی کے روپ میں یا پھر دوسرا تھرٹی پرسینٹ کے روپ میں بھی آتا ہے ان کا پھر کرتے ہیں تو وہ پودھوں کو ملتا رہتا ہے ارثات ہمارے پودھوں کی جو اس سے رکشہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا دو مہینے پہلے جو بھوائی گننے کی ہوئی تھی اس کے پودھیں بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور اس میں یہ ٹاپ بورر دیکھنے نہیں ملتا ہے جبکہ پیڑی گننے ملتا ہے اور پیڑی گننے میں جو ہم دوائی یوز کر سکتے ہیں کرتے کی تھی ہم نے پودھا گننے میں کی تھی کسی نے فروری میں کی تھی اپریل میں کی تھی یا بعد میں مئی جون میں کی تھی اور اس کا لمبے سامنے تک کوئی دوائی کا پریوگ نہیں ہوا تھا تو اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے اور پیڑی گننے میں اسی لئے دکھائی دے رہا ہے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے تو دوستو ہم سپارس کرتے رہتے ہیں جب ہم اپنا پودھا گننہ کاٹتے ہیں تو اس سے ہمیں اس پرکار لینا چاہیے کہ جب ہم پیڑی رکھنی ہیں کہ ہم اپنے گننے کی جیسے دوبارہ بوائی کر رہے ہیں عرصات جیسے پودھا گننہ کی ہم تیاری کرتے ہیں تو پیڑی گننہ کا بھی ہمیں اسی پرکار تیاری کرنی چاہیے عرصات جب ہم پودھا گننہ کاٹتے ہیں تو اس کے پسچات ہمیں اس کی جتائی خدایی بھی کرنی چاہیے اور اس میں بھی ان پرکار کے جو پوشک تطو ہیں جو خاد ہیں ان کا پریوگ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کیٹ نہ سکیں یہ یہ جیسے یہ فیف رونل ہے یا آپ کا تھائیو میں افتر اقسام ہے یا دونوں ملا کر ہمیں پریوگ عوض کرنے چاہیے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جس کسان بھائی نے پودا گننے کی کٹائی کے بعد جتائی خدائی کر کے اس میں اچھے پرکار کوئی کیٹ نہ سکت اس میں ملا دیا ہے پریوگ کر لیا ہے تو ان کے کھیت میں یہ ٹوپ بورر نہیں آیا ہوا ہے ارثات ان کی فصل بچ گئی ہے اور ساندار ہو گئی ہے دوستو اور اس کا پریوگ آپ اگلے سال کر سکتے ہیں یا آپ کی فصل ابھی بھی بچ ہوئی ہے اور اس میں ٹوپ بور کر کر پریوگ اس میں نئی ہوا ہے اوپیوگ اور آپ چاہیں تو اس کا پریوگ کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں جو فصل آپ کی بچی ہوئی ہے اس میں دماؤں کا آپ پریوگ عوضہ کر دیں اور اس کے دماؤں کے لیے آپ پریوگ کر سکتے ہیں ایک تو آتا ہے پیروپونو فوس پلس سائی فر جو چالیس پلس فور پرسینٹ ماتا ہے اور اس کا پریوک آپ کر سکتے ہیں پانچ سو گرام پرتی ایک ڑ کے ساتھ سے اور اس کے ساتھ آپ ڈھائی سو گرام لے سکتے ہیں جو ہوتا ہے کار ٹیپ ہائیڈوکلرائیڈ فیپٹی پرسینٹ ایس پی کے روپ میں تو یہ جو ماترہ ہے یہ پوری فصل کی اچھی ماترہ ہے یادی آپ کی فصل تقڑی ہے اور بڑھی فصل ہے اس میں دو سو ڈھائی سو لٹر پانی آپ کا لگ جائے گا تو یہ پوری ماترہ ہے یادی آپ کی فصل چھوٹی ہے تو آپ اس کے انفات میں کم ماترہ میں بھی پریوک کر سکتے ہیں یادی آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کی فصل پیمن پرکار کی یہ جو کیٹ ہیں ان سے بچی رہے گی اور ٹاپ بورن سے بھی بچی رہے گی اور یادی آ گیا ہے تب بھی آپ اس دعویٰ کا پریوک کر سکتے ہیں اور اپنی فصل کو اس روک سے بچا سکتے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ آپ دوسرا آپ بھی پریوک کر سکتے ہیں جیسے کلورو پلس سائپر کلورو پائی ریفوس پچاس پرسینٹ سائپر میں تھیں پانچ پرسینٹ اس کا کمبینیس آتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ کاٹ اپ ہائیڈوکلورائیڈ جو 50% ایس پی کے روپ میں آتا ہے اس کا پریوک آپ کو اوست کرنا چاہیے اور دوستو تیسرا فورمولا ہے جیسے کاربو سالفان کاربو سالفان آپ لیجئے اور اس کے ساتھ بھی یہ جو کاٹ اپ ہائیڈوکلورائیڈ ہے اس کی ماترہ بھی آپ پریوک کیجئے یدی آپ نے ان میں سے کوئی بھی فورمولا اپنا لیا تو آپ کی فصل میں یہ بہن پرکار کے کیٹ سب لگیں گے نہیں اور یدی ہیں تو وہ نیشٹ ہو جائیں گے اسی پرکار ٹاپ بورر سے بھی آپ کی فصل بچ رہی تو دوستو آپ اس پرکار اپنی فصل کو برابر دیکھوال کرتے رہیے اور زیادہ اتفادان لیجئے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کرتے ہیں سمات اگلے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار